اسلام علیکم اسبا کچن میں خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں بنانے والی ہوں گجریلا وہ بھی بہت ہی حسان طریقے سے ایک کلو میں نے گاجر لی ہے ان کو میرے دو کے اچھے طریقے سے شریڈ کر لی ہے تو چلیے آگے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کوئی سبھی آپ اتیلا لے لیں ایک کلو گاجر میں میں تین پاؤ دودھ ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم دودھ ڈالیں گے ہمارے دودھ کو بہت اچھے طریقے سے بوائل آ جائے تب تک ہم بیٹ کریں گے دیکھیں ہمارے دودھ میں بہت اچھے طریقے سے بوائل آ گیا ہے تو اب ہم ڈالیں گے گاجر جو ہم نے شریڈ کی ہے نکس کر دیں اب ایک کلو گاجر میں میں تقریباً آدھا پاؤ چینی ڈالوں گی شگر میٹھا آپ اپنے ساتھ سے استعمال کریں تو ہم یہ زیادہ کر سکتے ہیں آپ تو ابھی ہم ان کی گلنے کا اور دودھ خوشک ہونے کا بیٹ کریں گے دیکھیں ہمارے تقریباً گاجریں بھی گلنے والی ہیں اور دودھ بھی خوشک ہونے والا ہی ہے دودھ بھی سارا خوشک ہو گیا اور گاجر بھی ہماری بہت اچھے طریقے سے گل گئی ہے تو ابھی لائچی پاؤڈر ڈال دیں اگر لائچی پاؤڈر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں فریش اب کھویا ڈالنے لگی ہمیں کھویا ڈال دیں اس میں تھوڑا سا کھوپرا ڈال دیں کرش کیا ہوا ہے ہمیں نے آپ کو جو بھی ڈرائے فروٹ پر سند ہے اگر اچھے لگتے ہیں تو آپ ڈالیں نہیں تو آپ سکپ کر دیں مکس کریں ان سب چیزوں کو کھویا اور باقی چیزیں ہماری بہت اچھے طریقے سکھاری پک گئی ہیں تو چلیے میں ابھی ڈیش آؤٹ کرنے لگی ہوں ہمارا گجریلا تیار ہو گیا تو چلیے اب ہم اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں کھوار ڈال دیں تھوڑا سا پسٹے سے بھی گرنش کریں گے وہ بھی لگ ڈال دیں تھوڑی سے بادان لگا دیں ساتھ میں نے چار انڈے بوائل کیے وہ بھی ہم سجا دیں گے تو دیکھیں ہمارا گجریلا بن کے تیار ہو گیا اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ